تو مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک ہائی سکول کا ایک سین دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ بچے بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی کلاس میں بہت ہی سٹرکٹ ٹیچر ہوتا ہے اور اس ٹیچر کو بلکل بھی لیٹ آنا نہ پسند ہوتا ہے اور وہ بہت ساتھ سٹرکٹ ہوتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں موبائل یوز کرنا بھی اس کو بلکل پسند نہیں ہوتا کلاس میں اب کلاس ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی آتی ہے سر اسے کہتے تو کچھ نہیں پر اسے ایک سیڈی دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ٹاپ کرتے ہیں اور اچانک سے اس بچی کی آنکھیں وائٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے وہ جس سیڈی دی چاہتی ہے وہ لے کے وہ کلاس میں جاتی ہے وہاں پر تمام بچوں کو دکھاتی ہے کہ ہم پروجیکٹر میں دیکھتے ہیں یہ سیڈی اب جیسے وہ پروجیکٹر آن کرتی ہے عجیب سے پیکچرز آنے لگتی ہیں اسی جیسے لائک جیسے ہیورٹائیسٹ پیکچرز ہو اب وہ لڑکی رونے لگتی ہے اور اسے عجیب سے فیلنگز ہوتی ہیں وہ وینڈو اوپن کرتی ہے اور اسے جمپ لگا دیتی ہے یہ سب دیکھ کر سبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں ایک بچہ ایمبلنس کو کال کرنے لگتا ہے لیکن اتنی دی میں اسے بھی کچھ ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی رسٹ کو کٹ لیتا ہے اپنی وینز کو کٹ لیتا ہے اور ایسے دیکھتے دیکھتے پانچ سے چھ سٹورنس وہاں سے سوسائٹ کر لیتے ہیں ہنڈرڈ رولز ہیں اگر تم لوگ کوئی بھی ان میں سے کوئی رولز توڑی گا تو وہ مارا جائے گا اب سٹورنس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہیں یہ ہنڈرڈ سیگنل اتنی دیر میں وہ لڑکی کھول کرنے لگتی ہے کسی کو لیکن وہ بھی ماری جاتی ہے اور اپنی زبان کھیچ لیتی ہے تیچر کہتے ہیں کہ میں نے کہا دھنا کہ موبائلیوز نہیں کرنا لیکن پھر بھی تم نے کیا ایک بچہ رونے لگتی ہے اور وہ بھی پھر ماری جاتی ہے ایک لڑکا تیچر کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کیوں کر رہے ہو اور ہمائے سرے سے کیوں کر رہے ہو اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی اپنے آپ کو مار ڈھالتا ہے کیونکہ تیچر سے بتمیزی بھی نہیں کر سکتے اب وہ تیچر کلاسٹروم سے باہر چلا جاتے ہیں اور سٹورنس سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کلاسٹروم سے باہر جانے سے بھی ہم مارے جائیں گے ان میں سے ایک لڑکا جس کا نم وادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ڈر ہو نہیں میں جان کے دیکھتا ہوں وہ جاتا ہے باہر تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو سب سٹورنس بھی باہر چلے جاتے ہیں سب سٹورنس جلدی سے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے اور کہتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس تیچر سے بچا جا سکتا ہے جیسے وہ سٹورنس بھاگ کے گیٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک لڑکی پہلے ہی جو کراس کر لیتی ہے وہ ماری جاتی ہے یہ چیز دیکھ کر سٹورنس بہت زیادہ در جاتے ہیں اور ہیلس کے لیے چلانے لگتے ہیں ایسی سچویشن میں جب تیچر آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں شکر کرو کہ کوئی آیا نہیں ادھرائیس ہیلس کے لیے بلانا بھی رولز کے خلاف ہے اور سگنل ہے اور تم لوگ مارے جا سکتے تھے یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے ان میں سے ایک لڑکی کا نام کرشم ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ ہم کیسے فری ہو سکتے ہیں سب سے تو تیچر کہتا ہے جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا اور مجھے فالو کرنا ہوگا تمام سٹورنس تیچر کو فالو کرتے ہوئے کلاس روم میں واپس چلے جاتے ہیں اور تیچر انہیں بتاتا ہے کہ صرف ایک سٹورنس بچ سکتا ہے سگنل کو فالو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اس کو عجیب سی فیلنگز ہونے لگتی ہیں اور اس کے بعد وہ جیسے ہی یہ بات کمپلیٹ کرتا ہے اس کو عجیب سی سچویشن ہوتی ہے اور وہ جمپ کر جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے سٹورنس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے سروائیف کریں پھر وہ ڈیفرنٹ پلانس بنانے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھوننا پڑے گا کہ یہ آخر تیچر آیا کہاں سے اس تیچر کا بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کا پاسٹ کیا ہے سو وہ جلدی سے انفرمیشن کلک کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ کمپیوٹرز دیکھتے ہیں کچھ لوگ لائف لیویز چاہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا سوائے وادا کے وادا کو ایک ایسی بک ملتی ہے جس میں رولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کونسے سگنلز ہیں اور ایسے رولز جن کو فالو کر کے وہ بچ سکتے ہیں اس کو وہ پکچرز ملتی ہیں جن کو دیکھ کے وہ ہپروٹائز ہوئے ہوتے ہیں تو اب وہ رولز پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام رولز 50 رولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس بک میں اور پہلے سے یہ رولز ریٹن ہیں تو ان کو دیکھ کر انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسی چیزیں انہوں نے کرنی ہے اور کونسی نہیں اس کے بعد وہ ہول بوٹ پہ تمام رولز لکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ رولز بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو آلریڈی وہ ایکسپیڈینس کر چکے ہیں اب کچھ سٹوڈنٹس کچھ پینے کے لیے لینے جاتے ہیں تو وہ بھی مارے جاتے ہیں تو کیونکہ اس بک میں ایک یہ بھی رول تھا کہ وہ کچھ پی نہیں سکتے لیکن وارڈا نے یہ نہیں بتایا تھا ٹوٹل بک میں 60 رولز تھے پر وارڈا نے سب کو صرف 50 رولز بتایا تھے کیونکہ وہ باقی رولز کو یوز کر کے ان باقیوں کو مار دینا چاہتا تھا اور خود کو صرف انٹ پہ بچنا چاہتا تھا سو وارڈا کے پاس ایک لڑکی آتی ہے وہ اسے بھی مار ڈالتا ہے یہ چیز ساری ایک لڑکی دیکھ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک اور بک ملی ہے اور اس بک میں تمام 60 رولز ہیں اور مجھے ان سب رولز کے بارے میں پتا لگ گیا اور اب میں سب سٹوڈنز کو یہ رولز بتا دوں گی لیکن وہ سارے سٹوڈنز کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یہ اس طرح ہمیں سارے رولز نہیں بتا رہا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ سٹوڈنز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تمہیں باقی کے رولز بھی پتا ہیں تو کہتی ہے کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو اسی دوران وہ اس کو کہتا ہے ایک سٹوڈنٹ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ ایک کولڈرنگ پیو اور ایکسپٹ کرو تو وہ کولڈرنگ پینے کی پیتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کر سامنے ایک سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ایک کولڈرنگ پینے کے لیے کر لیتا ہے جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں ایک کولڈرنگ پینوں گا لیکن اس کے پاوجود اس کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ کولڈرنگ پینے کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سٹوڈنٹ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی کولڈرنگ پی لیتا ہے لیکن دیکھتے ہی وہ اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد کشم ہو رہی ہے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وارڈرنگ پینے نہیں تھی بلکہ اس نے تو صرف ایکٹنگ کی تھی اس کے لیے پھر وہ باقی تمام سٹوڈرنگ کو بتاتی ہے کہ وارڈرنگ نے کچھ رولز ہیں جو ہمیں نہیں بتائے اور بک میں سکسٹی رولز لکھے ہوئے ہیں تو وہ لڑکی میں باقیوں کو بتاتی ہے کہ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ باقی رولز تو آپ لوگ میرے گروپ میں آئیں اتنی دیر میں ایک لڑکا اس سے یہ بک چھین لیتا ہے لیکن وہ کومک بک نکلتی ہے تو اسی دیر میں وہ الیکٹرک بلک اپنے موں میں ڈھام دیتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے یعنی اس بک میں یہ بھی رول تھا کہ آپ کومک بکس نہیں پڑ سکتے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ میرا پلان تھا اور جو سٹوڈرنگ چاہتے ہیں کہ وہ بچے رہے ہیں اور انہیں تمام رولز بتا رکھیں وہ میرے گروپ میں آجائیں اتنی دیر میں وارڈر بھی آجاتا ہے اور وارڈر کہتا ہے کہ اگر تم لوگ چاہتی ہو کہ تمام رولز میں تم لوگ کو بتا دوں تو میرے گروپ میں آجاؤ اور پھر میں تم لوگوں کی جان کو کچھ ٹائم کے لئے سیف رکھوں گا سٹوڈرنگ کو کافی غصہ آ رہا ہوتا ہے اس پہ لیکن مسئلہ یہ کہ وہ غصہ کر نہیں پاتے کیونکہ رولز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غصہ نہیں کر سکتے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر سارے مل کے ایک تف پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ بندہ مارا جائے گا تو وہ پھر جاتا ہے ہال میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں ایک روم میں جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ دو سٹوڈرنگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے تھے تو اسے یاد آتا ہے کہ ان کا ٹیچر یہ بھی بات کو منع کرتا تھا کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھئے نہ اور ایک دوسرے کے کلوز نہ آئے تو آج سارسہ اس کا پر وہ اور اس کا دوست کشمرا اور اس کا دوست ایک کلاس میں جاتے ہیں جس میں جا کے وہ تمام رولز کو یاد کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے رولز ہے جو ان کا تیچر منع کیا کرتا تھا وہ تمام رولز کو لکھتی ہے اور اس کے بعد پہ وہ وارڈا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں ایک چالس لڑکی ہوتی ہے جو کہ کشمورا پہ ہی پوائنٹ آؤٹ کرنے لگتی ہے لیکن اس نیزے میں کشمورا کے فرینٹ آ جاتے ہیں جو کہ واپس وارڈا پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس ٹیٹویشن میں وارڈا در جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی مارا جاؤں تو پھر وہ سب کو روک دیتا ہے کہ اس کی طرح پوائنٹ آؤٹ نہ کرو پھر وہ کشمورا کہتی ہے کہ اس سکسٹی رولز میں سے ایک رول یہ بھی ہے اور جو کہ تم لوگ کو نہیں پتا کہ صرف ہمارے پاس صبح تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد ہم سب مارے جائیں گے اور صرف ایک ہی بندہ سربائز کر سکے گا اور اس وجہ سے پھر کیا کرتا ہے وارڈا ایک آئیڈیا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رین کون پہنٹ لیتا ہوں اور باقی سب پہ وہ ڈرنک گراتا ہے جسے سارے سٹوڈنٹس مرنے لگتے ہیں جن جن پہ ڈرنک کرتی ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس مرنے لگتے ہیں اور کشمورا کی طرف پہ وہ بڑھنے لگتا ہے اور جی جیلس لڑکی ہوتی ہے وہ ڈرنک لے کر بڑھتی ہے کشمورا کی طرف لیکن اس نیدے میں اس پہ بھی ڈرنک کر جاتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے سارے سٹوڈنٹس ایسے سٹوڈنٹس میں مارے جا چکے ہوتے ہیں اکثر کشمورا کی فرینڈ اور وارڈا بہت پاکی بچتے ہیں اب وہ لوگ کلاسٹروم میں جاتے ہیں اور ایک وارڈا کے پاس بھی باٹل ہوتی ہے جس میں خون لگا ہوتے ہیں وہ اس لڑکے سے کہتا ہے کہ ہمیں اب اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا ہوگا تاکہ کشمورا جو ایک لڑکی ہے وہ بچ سکے تو اس کے لیے ہمیں اپنی جان کو سیکریفائز کر کے اس بلیڈ کو پی لینا ہوگا کیونکہ سوس اگلز میں سے یہ بھی ہے کہ آپ بلیڈ نہیں پی سکتے تو وہ انوسنٹسا لڑکا جو ہوتا ہے وہ خون پی نہیں لگتا ہے کہ اتنی دیر میں جو کشمورا کے ساتھ جو فرینڈ ہوتا ہے وہ جلدی سے آتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے اور اس کو وارڈا کے سر پر باٹل مار دیتا ہے لیکن رولز میں نا ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ صرف خود سسائٹ کر سکتے ہیں لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتے تو اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو مارنے جد لگتے ہیں تو ایک اپنا ہی جان لے لیتا ہے تو اس طرح حاصل سے وارڈا وہ ایک کشمورا کا دوست اور کشمورا باقی بچ جاتے ہیں کشمورا کا دوست سے بتاتا ہے کہ تیچر کے پاس کچھ پلز تھی تو جب وہ پلز دیکھتے ہیں تو وہ ٹوٹل دو پلز ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ تین ہوتے ہیں تو اب وہ کہتا ہے کہ اب ہم دو ہی بچ سکتے ہیں تو اب کیا کیا جائے تو کشمورا کہتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بہتا نہیں سوچنا چاہیے ایسا کرتے ہیں وارڈا کے پاس چلتے ہیں اور پھر ہم تینوں مل کے دیسائد کر لیں گے کہ کون سے دو لوگ یہ پلز کھائیں گے اور بچیں گے تو وہ دوست مان جاتا ہے وہ چھت پہ جہاں وارڈا کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ جب اس کو پلز کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ جلدی سے بینہ کوئی اور بات سمجھے سوچے وہ پلز کو اس سے چھیننے لگتا ہے لیکن اتنی دیر میں وہ پلز کو چھین کے اس سے کھا لیتا ہے اور اسی چکر میں ان دونوں کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور رولز میں سگنل میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ آپس میں لڑ نہیں سکتے اور جو لڑے گا وہ بھی اپنے آپ کو مار لے گا ایسی سیچویشن میں ان یہ دونوں ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں اور اتنی دیر میں ایک سو سائٹ کر لیتا ہے اور دوسرا خود اپنی جان لے لیتا ہے چھویش سے کینچی سے اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے پھر کشی مورا کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف اور صرف اس کے دوست نے اس لیے کیا تاکہ وہ کشی مورا کو بچا سکے اور اس طرح سے وہ تمام سٹورنٹس مر چکی ہوتی ہیں صرف کشی مورا زندہ ہوتی ہے اتنی دیر میں صبح ہو جاتی ہے اور وہ ہپروٹیزم میں سے باہر آ چکی ہوتی ہے اب جب صبح ہوتی ہے اور کوئی بھی بچہ اپنی گھر نہیں واپس جاتا تو اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے پولیس جب آتی ہے تو وہ سارے سین کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے پر اسے وہ ٹیچر کی لاش نہیں ملتی اور تمام سٹورنٹس کی ڈیت کو ایز ای سوسائیڈ اٹیمٹ کہہ کے کیونکہ ایویڈنٹس بھی یہی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام سٹورنٹس نے سوسائیڈ کیا ہے تو جب انہیں کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا نہ ٹیچے کی لاش ملتی ہے تو وہ اسے سوسائیڈ اٹیمٹ کہہ کے اسے اگنور کر دیدیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ٹیچر جو جس نے سوسائیڈ اٹیمٹ کیا تھا وہ ہمیں دیکھتا ہے اور کشیمورا جو سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے لے کے اپنے فرینڈز کی ڈیت کو نہیں بھولی ہوتی اس نے وہی سیڈی دوبارہ سے پلے کرتی ہے اور اس ٹیچر کو دکھاتی ہے پورے طرح سے ہپروٹائز کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ ٹیچر اپنی جان خود لے لے گا اس طرح